اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے The Disability Act 1995 یعنی آج ہم Disability Act 1995 کے بارے میں ڈسکس کریں گی دیکھیں اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو Disability ہے یا جو Differently Abled ہے وہ کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ Individuals جو ہوتے ہیں Society میں وہ Temporarily اور Permanently ہم کہہ سکتے ہیں وہ Unable ہوتے ہیں وہ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ وہ Handicap'd ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر کوئی Handicap'dness ہوتی ہیں یا وہ Old Age میں ہوتے ہیں یا ان کے اندر کوئی Disease ہوتی ہے یا وہ Physically Disable ہوتے ہیں یا وہ Mentally Disable ہوتے ہیں یا ان کے اندر کوئی Social Disability ہوتی ہے یا ان کے اندر کوئی Economic Disability ہوتی ہے یا ان کے اندر کوئی جس کو ہم کہتے ہیں Social Disability, Economic Disability یا Religious Disability یا Religious Disability ان کے اندر کوئی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ کوئی کام اچھے سے Society میں نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک تو اس کے لیے پھر ان کے لیے ایک Act بنایا گیا Disability Act 1995 دیکھیں جو راجو گاندی جو تھا وہ Man of Vision مانا جاتا تھا یعنی اس کا ایک مقصد ہوتا تھا یعنی Society میں رہ کر یا as a Prime Minister رہ کر اس کا ایک مقصد تھا اس لیے اس کو کہتے تھے He was a man of Vision دیکھیں جب وہ Prime Minister بنا ہندوستان کا جب وہ ہندوستان کا Prime Minister بنا اس نے ریکوگنائز کیا جو Disability ہے وہ ایک core issue ہے اس وقت اس نے مطلب جو Disability ہے اس نے اس کو ایک core issue کے حساب سے لیا ایک ایک اہم issue کے حساب سے لیا man issue کے حساب سے لیا تو اس کے لیے پھر یعنی جو Disability ہے Disability Act 1995 کے لیے اس نے کیا کیا اس نے ایک high power committee اس نے appoint کی تو اس کا chairmanship جو ہے اس کا chairman بھی بنا دیا Justice بحر الاسلام جو ہے اس کو اس نے اس high power committee کو اس کا chairman بنا دیا کس کو Justice بحر الاسلام کو تو جو ایک committee تھی اس نے the committee gave its report in 1988 یعنی جو committee ہے وہ اپنا report پیش کرتی ہے 1988 لیکن before anything very concrete یعنی کچھ مطلب ہم ایسا کہہ سکتے ہیں before before anything very concrete could materialize could materialize یعنی جو حقیقت ہوتی ہے یا حقیقت ثابت ہونا جو ہوتا ہے وہ ثابت ہوتی راجو گاندھی جو ہے went out of power in 1989 یعنی اس کا جو power تھا وہ ہٹ گیا کب 1989 میں اسے پہلے کی وہ جو disability ہے اس کا report اس کے مطلب کوئی concrete یا materialize پیدا ہو جاتی ٹھیک تو پھر اس کے بعد کیا ہوا تو جو congress ہے جو congress government ہے جب congress government میں پی وی نرسمہ راؤ تھا اس نے pick up کیا اس کو اس نے اس issue کو pick up کیا from where it had got left جہاں پر یہ رکی ہوئی تھی یعنی جہاں پر یہ رک گئی تھی پھر اس کے بعد کیا ہو گیا and to keep a long story shot یعنی اس نے پھر کیا کیا to keep a long story shot the persons with disabilities یعنی جو persons with disabilities ہیں مطلب جن کو equal opportunity نہیں ملتی ہے یعنی جن کو مطلب اچھی طرح سے وہ اپنے rights protect نہیں کر پاتے ہیں یا ان کو rights نہیں ملتے ہیں یا وہ یا وہ participate نہیں کرتے ہیں society میں رہ کر دوسری کاموں میں دوسرے مطلب معاملاتوں میں وہ حصہ نہیں لے سکتے ہیں اس کے لئے پھر کیا ہو گیا اس کے لئے پھر equal opportunities ان کو دی گئی protection of rights ان کو دی گئی and full participation ان کو دی گئی دیکھیں جو یہ act 1955 ہے it was passed by the indian parliament in December of 1955 یعنی indian parliament جو ہے December 1955 میں اس کو پاس کیا گیا parliament میں جو ہندوستان کا parliament ہے وہاں پر اس کو پاس کیا گیا لوگ سبا اور راج سبا میں it was notified پھر اس کو notify کیا گیا بازاب تطور on 7th february یعنی 7 february 1996 کو پھر اس کو بازاب تطور notify کیا گیا اور اس کے بعد اس کے بعد یہ law of the land بن گیا اس کے بعد یہ law of the land بن گیا کون the disability act 1955 تو اس کے تحت پھر کیا ہو گیا اس ability تحت کیا ہو گیا پھر جو جو مطلب disabled persons ہیں ان کو بازاب تطور ان کو بازاب تطور equal opportunities مل گئی protection of rights مل گئی and full participation in in every sector پھر ان کو مل گیا ٹھیک دیکھیں جو یہ law ہے chapter 6 of the disability act 1955 یعنی اس کا جو chapter 6 ہے disability ایکٹر 1955 کا is entitled یعنی وہاں پر کیا ہو گیا وہاں پر ان کو employment clause 41 employment clause 41 جو ہے category category mandates یعنی category کے لیے mandate وہاں پر کرتا ہے وہ ایک فرمان جاری کرتا ہے وہاں پر incentives of employers incentives of employers یعنی جو employers ان کو incentives ملنے چاہیے both in public and private sector یعنی public sector 5% of their workforce یعنی وہاں پر انشور کرتا ہے کہ at least 5% of their workforce جو ہے is composed of persons with disabilities in 1999 دیکھیں the national center for promotion of employment for disabled person یعنی the national center for promotion of employment for disabled people یہ ایک research conduct کرتا ہے study کرتا ہے یہ examine کرنے کے لئے جو employment practice ہے of the Indian corporate sector یعنی جو employment practices ہے of the Indian corporate sector with reference to people with disabilities یعنی یہ مطلب اس کے لئے ایک research study کرتا ہے پھر اس کو examine کرتا ہے ٹھیک مطلب اس میں کیا ہو جاتا ہے پھر every questionnaire was sent to the super hundred companies یعنی ایک brief questionnaire sent کیا جاتا ہے to the super hundred companies یعنی جو super hundred companies ہوتی ہے and after much follow up یعنی اس کو بازی اپتہ طور follow up کیا جاتا ہے and persuasion and persuasion بھی اس کو بازی تطور اس کی طرف راگب کیا جاتا ہے دیکھیں پھر کیا ہو جاتا ہے we did get seventy responses اس میں کتنا seventy responses اس میں گیٹ ہوتا ہے we suspected that the picture would be dismal یعنی شک بھی ہو جاتا ہے اس میں یہ مایس کن ہوتی ہیں اس پہ بھی suspect کیا جاتا ہے لیکن جو سٹیسٹک پھر ملتا ہے جو فائنلی امرج ہوتا ہے جس سم پھر ہمیں حیران کر دیتا ہے اس حساب سے کچھ اس میں کی فائنڈنگز دیکھنے کو ملتے ہیں وہ یہ ہے جو پرسنٹیج آپ ڈیسیبلٹ ایمپلائیز ہے جو جو جواب دیکھ کمپنیز ہے اس میں جو پرسنٹیج آپ ایمپلائیز ہوتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں وہ 0.40% ہوتی ہے اسی طرح سے جو پرسنٹیج آپ ایمپلائیز ہوتی ہے جن کے اندر دیسیبلٹی ہوتی ہے اندر پریویٹ سیکٹر وہ کتنی ہوتی ہیں 0.28% اسی طرح سے جو پرسنٹیج آپ ایمپلائیز ہوتی ہے ملٹی نیشنلز یعنی ملٹی نیشنلز میں جو پرسنٹیج آپ ایمپلائیز ہوتی ہے دیسیبلٹی کی وہ 0.05% ہوتی ہے اسی طرح سے آوٹ آپ 70 ریسپونڈنٹ کمپنیز یعنی جو سیونٹی ریسپونڈنٹ کمپنیز ہیں ان میں سے جو 20 کمپنیز ہیں ان میں سے جو 20 کمپنیز ہے did not ایمپلائی 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 پرسنٹ یعنی وہ ایمپلائی نہیں کرتی ہے یا ان کے اندر ایمپلائی نہیں ہوتا ہے کون ایمپلائی 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 اسی طرح ایمپلائی جو out of 70 ریسپونڈنٹ کمپنیز ہیں only 10 were found to have 1% or abode disabled employees اسی طرح ایمپلائی ہم ایسا کہ سکتے ہیں there was no کمپنی امیگ ایمپلائی super 100 the super 100 جس جو مطلب جو جو super 100 کمپنیز ہے جو کمپنی امیگ جس super 100 کمپنیز جو 2% of the workforce was comprised of disabled persons ٹھیک تو this is all about the disability act of 1995 thanks